نبسکر دوستو جے ہو چینل میں آپ کا سواہت ہے آج میں آپ کو یہ دیوالی کا جو ڈسکو بلپ ہے یا لائٹ بلپ ہے یا لوٹس بلپ ہے کیونکہ لوٹس کے جیسے ہے اس کی سیف ہے کمل کے پھول جیسا اس کا کہا رہے ہیں بتاؤں گا کیا ایسا ہے یہ کتنا چل سکتا ہے کیسی اس کی خوائلٹی اور کیا یہ کام کرتا ہے سب سے پہلے تو آپ اس سے دیکھ لوگی یہ بڑے آرام سے ہولڈر میں لگنے بڑا سسٹم میں آتا ہے اس کے لئے کوئی تار جوڑنے کی جوڑت نہیں ہے آپ اسے ہولڈر میں سدھا لگا سکتے ہو دوسرا ہے دام دام ہے اس کا سو روپے ہے اب میں اسے آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں دیکھو بھائی صاحب یہ اس طریقے سے چلتا ہے اس میں سے کہیں طرح ہی لائٹیں نکلتے ہیں اور یہ گھوڑ گھوڑ لٹو بھومتا ہے اس میں اب میں اسے روک کے آپ کو بتاتا ہوں اس کی کیا چیز ہے سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھ لو کہ یہ وہی کام کرے گا جہاں سامنے دیوار ہو بڑی سی یہ ایسی جہاں کام نہیں کرے گا جہاں سامنے کچھ نہ ہو کھل نہیں پڑا ہو کیونکہ اس کی روز نہیں سامنے والی دیوار پر پڑتی ہے سائیڈ میں دیوار اگر آپ اسے کھلے میدان میں لگا دو گے تو اس کچھ نہیں ہے بیکار ہے بالکل اب میں اسے کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کے اندر ہے کیا جس میں آپ اگر دھیان سے دیکھو گیا آپ کو دیکھے گا یہیں سے کچھ اندر لائٹ ہیں کچھ ایک دو تین تار سے دیکھ رہے لال لال وہ یہیں سے دیکھ جاتا ہے پھر بھی میں آپ کو یہ پینچے کھول کے دکھاتا ہوں پینچ کھول لیتا ہوں پھر بتاتا ہوں پینچ کھولنے کے بعد پتا چلتا ہے یہ اوپر کا ٹوپا سا اتر گیا اور اس کے اندر یہ ہے اور آپ پوچھو گے کیا ہے اور میں کہوں گا یہ ہے اس میں کچھ ہے ہی نہیں یہ ایک ساپٹ ہے ڈنڈی ہے پائیو ہے اس کے نیچے موٹر لگا ہوا ہے یہ تار آرے نیچے سے یہ یہاں پہ جھوٹ ہے یہ کیپیسٹر ہے اور تین لائٹ ہے دیکھ لو آپ یہ بلو ہوگی یہ ادھر کی طرف گرین ہے اور یہ لال ریڈ اور یہ کچھ کیپیسٹر ریجسٹر لگے ہوئے اور یہ اس میں کچھ نہیں ہے بلکل سادہ سا تام جام اس میں ہے تو اب میں سے لگا کے بھی دکھاتا ہوں کہ لگا کے کیسا دیکھتا ہے یہ میں نے لگا دیا ہے اور آن کر دیا اور آپ دیکھو کہ یہ پائیپ گھوم رہا ہے بس اور یہ لائٹ جڑ رہی تین لائٹ ہے کچھ نہیں ہے تین لائٹ ہے سارا کھیل کس کا ہے سارا کھیل بھائیو اس لٹو کا یہ دیکھو اس کے اوپر میں جا رہا دوں گا جس میں سے اس کا سارا کھیل ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کسٹلے سے اس طرقے سے بنایا گیا ہے باقی اس میں کچھ نہیں ہے اب میں اس کی کوالٹی بھی آپ کو دکھا دیکھتا ہوں کوالٹی دیکھو بھائیو یہ جو اس اس کا بورڈ تھی ہے اس ہی بھی پرنٹیڈ سرکٹ بورڈ یہ گلو گن سے چپکایا گیا تھا یہ پلاسٹک کیسٹ کھاتی ہے اسے گرم کر کے اسے چپکاتے ہوں گلو گن سے کہتے ہیں اسے گرم ہونے کی وجہ سے یہ بھی ایک طرف سے اکھڑ گیا آپ یہاں سے دیکھو اسے یہ تیرچی ہوگی یہ بھی ڈھنگ سے چپک کی نبائی جو اس میں چھوٹا سا موٹر لگا وہ تو جرور کسا ہوا ہے نہیں تو بہت ہی سستا تام جانا بس کچھ نہیں ہے یہ چلنے کے لئے میں کہوں گا اگر آپ اسے لگاتار چلاو گے اور یہ ایک مہینہ چل جائے تو بہت ہے بس اور یہ اس کا دام نہیں ہے تو میں اسے بند کر دیتا ہوں پھر بتاتا ہوں تو یہ ٹیسکو بھلک کا ریو تھا لوٹس بھلک کا امید آپ کو اچھا لگا ہوگا جیہو چینل کو سسکرائب جرور کر لیں اس سے مجھے بہت پریڑنا ملتی ہے اگر کے لئے ویڈیو پھنانے کے لئے دنیواد